رن تھم بورڈ نیشنل پارک کی ایک ایسی باغین جو بھارت ہی نہیں پوری دنیا کی سب سے مصور باغین من گئی جسے باغو کی رانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس سے ہر سال پیسٹھ کروڑ کا بجنس ہوتا تھا مچھلی کے جیونکال میں دنیا بھر کے ٹوریسٹ کیول مچھلی کو یہ دیکھنے کے لیے بھارتائے کرتے تھے مچھلی کا جنم نائنٹین نائنٹی سکس میں تین فیمل کبز کے ساتھ ہوا تھا لیکن مچھلی بلکل اپنی ماں جیسے دیکھتی تھی اور 18 ماہ انہیں کی عمر میں ہی اپنی ماں کے ساتھ شکار کرنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن ایک دن کچھ شکاریوں نے مچھلی کی ماں کو گولی مار کر مار ڈالا اس کے بعد مچھلی نے اپنی ماں کی تیرٹری پر راج کیا عام طور پر باغین دو بار ہی بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن مچھلی نے چار بار بچوں کو جنم دیا اور سبھی سوست اور جندہ تھا اور مچھلی نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بہت بار نرباغ سے لڑ کر انہیں آر آیا بھی تھا لیکن مچھلی کو سب سے زیادہ پوپلارٹی اپنے سے کافی بڑے چودہ فٹ کے مگرمچ کے ساتھ لڑنے سے ملی بس ہے عام طور پر باغ اپنے سے بڑے شکاریوں سے نئیوں لستے لیکن مچھلی نے اپنی جان جوکھی میں کیوں ڈالی اور اپنے انتیم سمیہ میں مچھلی کہا اور کیا کر رہی تھی اس پر پارٹ ٹو جلد آئے گا